اہم خبر آپ کو دے امران خان اور جانگی ترین کے خلاف سپیکر کے ریفرنسز مسترد ہو گئے ہیں سپیکر قومی سملی نے دو سپتمبر کو ناہلی ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجوائے تھے ترجمان تحریک انصاف نائم الحق کا یہ کہنا ہے کہ یہ سچ کی فتح اور جھوٹ کی شکست ہے سپیکر نے جھوٹے ریفرنسز الیکشن کمیشن کو بھیجوائے تھے یہ کہا گیا نائم الحق کی جانب سے تمام باقی سیاسی جماعتوں کے بارے میں کہ یہ مکمکہ کی پیداوار ہیں ان کی سیاست جو ہے یہ سٹے کے پیچھے چھپنے کی ہے محتف قسم کے الزامات جن کا نام الزام خان پڑ گیا جس جماعت کا نام پاکستان طریقے الزام پڑ گیا یہ نام اس لیے پڑے کیونکہ اس جماعت نے باقی تمام جماعتوں کو دن رات مختف الزاموں کا شکار بنایا اس میں سے ایک سب سے بڑا الزام جو آتا رہا ہے بار بار وہ یہ آتا رہا ہے کہ یہ جماعتیں اور ان کے جو نیڈران ہیں ایک منٹ بھائی جان یہ سٹے کے پیچھے چھپتے ہیں میں آج آپ کو یہ کلابازی الزام خان کے درمیان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان فرق بتانا چاہتا ہوں یہ سڑک کے اس بار سپریم کورٹ ہے جب پرائم منسٹر پہ پرائم منسٹر کے خاندان پہ ایک فالس ایلیگیشن نے غلط الزام آیا تو انہوں نے تمام تر تمام تر اپنی جو پناہیں تھی ان کو برطرف کر کے بالہ اطاق پر رکھ کر تو عدالت کے سامنے سر جھکا دیا کس لیے کہ میرا میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے اور آج تک بھی سپریم کورٹ اس بات کی گواہ ہے کہ جتنے بھی ثبوت پیش ہوئے ہیں امران خان کی طرف سے وہ خود ان کے ایک دفعہ نہیں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ یہ ناقابل سمایت ہیں جبکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی سمایت ہوئی ہے وہ ان ڈاکیمنٹس میں ہوئی ہیں جو نواز شیف صاحب کے خاندان نے اور ان کے ریٹن سٹیشمز میں انہوں نے خود جمع کروائی ہیں اس کو کہتے ہیں عدالت کے آگے آئینی اداروں کے آگے آئین کے مطابق قانون کے آگے آگے اپنا سر جھکانا لیکن آج ہم نے ایک عجوبہ دیکھا کہ وہ جماعت جو دعوے تو پیشمار کرتی ہے کہ وہ ہر طرح سے ایک کلین جماعت ہے دعوے کیے کہ اس جماعت میں جو شامل ہوگا اس کی پہلے سکروٹ نہیں ہوگی اس کی جانچ پرتال کی جائے گی اور یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس کی اوپر کوئی ایسا کیس تو نہیں ہے کیا اس نے کسی کیس میں پلی بارگنگ تو نہیں کی ہوئی کیا اس نے کوئی پیسے چوری کے واپس تو نہیں کی ہوئے اور یہ بڑا واولہ مچایا گیا کہ ایک نیا انداز ہے اور دن بہ دن ہم دیکھتے چلے آئے ہیں کہ نہ صرف وہ جو کمیٹیاں بنائی گئی تھی سکروٹ نہیں کیلئے ان کو برطرف کر دیا گیا بغیر کسی وجہ کے بلکہ اس وجہ سے بات میں دوبارہ برطرف کر دیا گیا کہ وہ سکروٹ نہیں کر رہے تھے آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ چار الیکشن کمیشنر جو ہیں جن کی جوٹی لگائی گئی تھی وہ پی ٹی آئی میں سے فارق کر دیا گیا اور گرتے گرتے اب پی ٹی آئی کے لیڈران جھانگیر ترین اور عمران خان اس حد تک گر گئے ہیں کہ یہاں پر آکے وہ جو دوسرے جماعتوں کے بارے میں الزام لگاتے تھے یہاں پر خود مینٹینیبلیٹی اور ایڈمیسیبلیٹی پہ قانون کے دائرے سے چھپ رہے ہیں ان کے پاس وہ اخلاقی جرت ان کے پاس وہ اخلاقی قد کارٹ نہیں ہے کہ وہ بھی میاں نواز شریف کی طرح دالت کے سامنے آکے کہ ہم کوئی پناہ نہیں لیتے آئیں میرٹ کی اوپر ہمارا فیصلہ کریں تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے جو ہم بار بار کہتے رہے ہیں ان کے اندر کالک ہے وہ کالک ہم نے نکال کے عوام کو دکھانی ہے ان کے موں پہ جو کالک ہے وہ لانی ہے جو ان کے اندر کی ہے یہ بدنیت ہے اور ان کے دل میں چور ہے وہی جو یہ بار بار دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں آپ عجوبہ دیکھیں کہ اس جماعت کو جس پہ الزام لگایا وہ تمام پناہیں چھوڑ کے عدالت کے سامنے جھگ گئی ہے ان لیڈران کے بارے میں جو الزام لگایا اور یہاں پر جو اصل اکائک ہے جو اصل اکائک ہے چوری کے اساسے چھپانے کے غلط منافع لینے کے یہاں پر جو کالا دن سفید کرنے کے جو الزامات ہیں ان کا سامنا نہیں کر سکے آج جانگیر ترین اور عمران خان وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بھاگے ہیں اور جب ان کے خلاف دوسرے کیس میں یہ جو فورن فنڈنگ والا کیس ہے اس میں ان کے خلاف فیصلہ آیا اسی طرح کا وہ فیصلہ تھا کہ یہ فورن فنڈنگ والا کیس مینٹینبل ہے اس کا مطلب ہے آپ نے یہ ثبوت دینا ہے تو بجائے ثبوت دینے کے یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں بھاگ گئے اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں چھ سات ماہ تک بینچ ہی نہیں قائم ہو سکا اور جو اس سے پہلے بینچ قائم تھا وہ دو دفعہ توڑا گیا اور جب اس میں واہ ویلہ مچایا گیا تو وہ بینچ قائم ہوا تو اس کی تریخیں ڈلتی چلی آئی جب یہاں سے فیصلہ خلاف آیا اور یہ سختی یہاں پر چھے تریخیں ڈلی یہاں پر چھے تریخیں ڈلی اور جب فائنلی یہ آرڈر دیا گیا کہ امران خان فلتی ہے جب یہ آرڈر دیا گیا کہ یہ انسیبلائزد ہے اس کے بعد ایک نیا جوباں نے دیکھا کہ بغیر کسی وجہ کے اسلامباد ہائی کورٹ ڈے ٹو ڈے ہرنگ شروع کر دیتی ہے یعنی یہاں پر تریخ لگی بھی ہے کہ آپ نے جواب دینا اور جو سالوں سے ایک کیس لٹکا ہوا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کی یک لخت جو ہے ڈے ٹو ڈے ہرنگ شروع ہو جاتی ہے اور آنے والی الیکشن کمیسن کی ڈے سے پہلے جو وہ آرڈر کیا جاتا ہے کہ امران خان تم ثبوت دو اس کو برطرف کر کے واپس رمانڈ کر دیا جاتا ہے یک لخت سو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ امران خان جواب تمہیں دینا پڑنا ہے یہ رمانڈ کے پیچھے یہ سٹے کے پیچھے یہ ایڈمیسیبیلٹی کے پیچھے یہ منٹینیبیلٹی کے پیچھے تم اور جہانگیر تنگیرین کتنی دیر چھپ ہوگے ہم اسلامباد ہائی کورٹ جانے کا حق رکھتے ہیں ہم سپریم کورٹ جانے کا حق رکھتے ہیں یہ قانونی جو ہمارا رائٹ ہے یہ اپنی جگہ محفوظ ہے اور انشاء اللہ تعالی ہم یہ ثابت کریں گے لیکن آج جو جیت ہوئی ہے یہ پاکستانی عوام کو اب توڑ مڑوڑ کے پیش کی جائے گی کہ یہ کسی نہ کسی طرح برتری حاصل ہوئی ہے امران خان کو یہ وہ درس دیتے تھے کہ اخلاقی جیت ماری ہے آج ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ امران خان کو یہاں سے بغانا جانگیر ترین کو یہاں سے بغانا کہ ان کو ثبوت نہ دینا پڑے کہ ان کو جواب نہ دینا پڑے اس کے لیے انہوں نے میریٹس کو برطرف کر کے سچائی کو چھپا کے منٹینیبیلٹی کے جی دو دن آگیا دو دن پیچھے ابھی فیصل آئے گا آپ کو پتا چل جائے گا کیسا فیصلہ آئیات ہے تو یہ میریٹس پہ نہیں آسکے سو ہم امران خان تمہیں بے نکاب کر کے چھوڑیں گے جانگیر ترین تم جتنے مرضی سٹے لے لو تم جتنا مرضی جا کے ریمانڈیں کروالو تم جتنے مرضی طاقتور وکیل کر لو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فورن فنڈنگ والے کیس میں تم جھوٹے ہو پی ٹی آئی جھوٹی ہے امران خان جھوٹا ہے جانگیر ترین کے اور کون سے ثبوت چاہیے تھے یہ بڑے دعوے دیتے ہیں مختلف خطوں کے میں آپ سے کہتا ہوں کبھی یہ خط ثابت ہوئے نواز سے کہ وہ نے خود مانا ہے کہ میں نے یہ چوری کی اور میں واپس کر رہا ہوں آپ اندازہ کریں ذرا جانگیر ترین کا خط موجود ہے کہ وزیر ہوتے ہوئے پبلک آفیس ہورڈر ہوتے ہوئے اس نے یہ اسی میک میں کے وزیر کا اس نے اسی سی پی کو سات کروڑ پر واپس کیے اور یہ جو امران خان ہے یہ بڑی خط کی بات کرتے ہیں امران خان تمہارے میں اخلاقی جرت ہے تو نکالو وہ خط جس میں تم نے اسی سی بی آر کو خط دیا تھا کہ میرا کالا دھن سفید کرے اور یہ میں جو چھپایا ہوا فلیڈ تھا لنڈن کا غیر قانونی وہ میں آج آپ کو جمع کروا رہا ہوں نکالیں وہ خط وہ دکھائیں آپ بڑے خطوں کی بات کرتے ہیں کہ آج فلانے کا خط آگیا یہ خط عوام کو نظر نہیں آرہے یہ خط الیکسون میں آپ اپنے منیفیسٹوں میں چپو آکے اس کا فرنٹ پیج لگائیں اور دکھائیں امران خان کہ اس وجہ سے میں ووٹ مانگ رہا ہوں کہ میں نے یہ کالا دھن سفید کی ہے اور دکھائیں آپ کا سیکٹری جنرل جانگیر ترین کہ اس وجہ سے میں ووٹ مانگ رہا ہوں کہ میں نے چوری کر کے جو غلط منافع تھا واپس کی اور سزا بگتی ہے اس کی یہ آپ کا منشور ہے اس آنے والے الیکشن کا اس کا اگلا صفحہ آپ پلٹائیں گے تو اس میں یہ بتائیں کہ جو اعتصاب ہم نے نوے دن میں کر کے کرپسن کا خاتمہ کرنا تھا اس کا آج تک ڈی جی نہیں ہم لگا سکے ڈیڑھ سال گزر گیا ابھی دو سالوں نے کو جا رہے اس کے سارے کیس مفلوج کر دئیے گئے ہیں یہ آپ کے منشور کا تیسر صفحہ ہوگا سو خدارہ آپ اس کے بارے میں سوچیں امران خان بھاگنا چھوڑیں آ کے آپ جواب دو یہ اداروں کو دھمکیاں دے کے الیکشن کمیشن اپاکستان کو ابھی پرسو تمہیں دھمکی دی ہے اکتوبر کی سات طریق کو تم نے سپریم کورٹ کو دھمکی دی تھی کہ میں لوگ ڈاؤن کروں گا اگر میرے کیس کا فیضہ نہ سنایا گیا تھا دس اکتوبر کو تم نے ڈریکٹلی اڈریس کر کے کہا سپریم کورٹ کو کہ میں اسلام آباد اور پاکستان کی حکومت کو بند کر دوں گا اس کے بعد جب آپ نے لوگ ڈاؤن کرنا تھا نومیمبر کی پہلی طریق کو آپ کا کیس سنا گیا اور اس میں آپ کو کہا گیا کہ آپ ٹی او آر دیں کس چیز کے کمیشن کے ٹی او آر دیں وہ ٹی او آر دینے میں آپ نہیں کابل ہو سکے اور آخر کار دوبارہ سے جب سارا کیس کی سمایت ہوگی تو آپ سے پوچھا گیا کہ اب آپ بتائیں آپ کے ثبوت تو ناکس ہیں تو آپ کو کمیشن چاہیے تو آپ نے کام کمیشن پر بائیک آٹ کریں گے یہ آپ کا طریقہ کار ہے آپ میرٹس پہ آنا ہی نہیں چاہتے نہ اپنے کیس پہ نہ کسی کیس میں یہ انوکہ لارلہ کھیلنے کو مانگے چاند یہ اب نہیں چلے گا بہت شکریہ آج ایک سال بعد الیکشن کمیشن میں ریفرنس کا فیصلہ میرٹس پہ نہیں صرف ایک سال بعد اتنا فیصلہ ہوا کہ یہ ایڈمیزیبل نہیں ہے یہ ریفرنس پچھلے سال الیکشن کمیشن کے پاس آیا اور اس کے بعد جن پر الزام لگا الزام لگا اس جوڑی پر عمران خان اور ترین کی جس جوڑی کے والدین اور والد جو ہیں دونوں کے باپ کرپشن پر نکالے گئے دنیا جانتی ہے اس کرپشن سے جو کروڑوں کی جائدات انہوں نے انہیرٹ کی اس کا سوال ابھی ہم نے نہیں پوچھا ابھی تو ہم نے پوچھا تھا کہ اپنی جائدات کا حساب دو کالے دھند کو سفید کرنے کا حساب دو اپنے مالی اور خان سامنے کو کروڑوں کی جائدات دینے کا حساب دو تو عمران اور جہانگیر ترین کہتے ہیں چوری ہم نے کی ہے لیکن الیکشن کمیشن آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہمیں پکڑ لیں ہم نے یہ چوری الیکشن لڑنے سے پہلے کی تھی اور الیکشن لڑنے سے پہلے کی والی چوری الیکشن کمیشن سپیکر کے ریفرنس میں ہمیں نہیں پکڑ سکتی یعنی ہم چور ہیں لیکن ہم اپنی چوری استثناء کے پیچھے چھپا رہے ہیں وہ پارٹی جس کو اتراز رہتا ہے ہمیشہ کہ وزیر اعظم استثناء نہ لیں کوئی اور استثناء کے پیچھے نہ چھپے وزیر اعظم اور اس کی خاندان نے تو نہ استثناء لیا مگر خان صاحب آج آپ نے اور جہانگیر ترین نے استثناء لیا اور استثناء کے پیچھے چھپ کر اپنی چوری چھپانے کی کوشش کی نہ آپ کے پاس اولاد کا حساب ہے نہ آپ کے پاس جائداد کا حساب ہے آپ کے پاس نہ اپنے کالے دھند کو سفید کرنے کا حساب ہے نہ نہ آپ کے اپنے ملازموں کے نام جو کروڑوں عربوں کی جائداد ہے اس کا حساب ہے مگر آپ صرف ایک بات پہ پیچھے چھپتے ہیں کہ ہمیں استثناء حاصل ہے ہم سے کئی سالوں پہلے کا ہمارے باتیں نہ پوچھی جائیں مگر نون لیگ سے تو آپ ستر سال کا حساب مانگتے ہیں اور نواز شریف نے ایک نئی تاریخ رکم کی ہے ستر سال کا صرف حساب نہیں دیا تین پشتوں کا حساب دیا ہے اس نے تو اپنے مرہوم والد کے لیے بھی استثناء نہیں مانگا اس نے تو اپنی اس اولاد کے لیے جو کہ بیرون ملک مقیم ہے جیسے کہ کروڑوں پاکستانی ہیں جن کو استثناء حاصل ہے اس نے اپنے اولاد کے لیے بھی استثناء نہیں مانگا اس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اپنی ذات کے لیے بھی نہیں مانگا اور اپنے آپ کو کھلی عدالت میں پیش کیا خان صاحب اس کو کہتے ہیں اخلاقی فتح اور آپ کتنے دن چھپیں گے کتنے دن بھاگیں گے یہ تو ابھی ابتدائے عشق ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اور آج فتح ہوئی ہے اداروں کی جس الیکشن کمیشن کو آپ نے دو ہفتے پہلے گالیاں دیں آج اسی کے فیصلے پر آج اسی کے فیصلے پر آپ بگلیں بجاتے پھرتے ہیں خوشی کے شادیانیں بجا رہے ہیں آج الیکشن کمیشن اچھا ہو گیا خان صاحب دو ہفتے پہلے تو اس الیکشن کمیشن کو آپ گالیاں دے رہے تھے ہم آپ کے فارمولے پر عمل نہیں کریں گے کہ گالی دو فیصلہ لو ہم اداروں کا احترام کریں گے اداروں کے فیصلے کو قانونی طور پر چیلنج دے ہم قانونی حق رکھتے ہیں اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ نواز شریف جس کا پاناما پیپرز میں نام نہیں جس کی آف شور کمپنی نہیں اس کے کیس کی ہیرنگ تو ڈے ٹو ڈے ہوتی ہے لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ عمران خان اور جہانگیر ترین جو تسلیم کر چکے کہ ان کی آف شور کمپنیاں ہیں ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا ہم احتراماً خاموش ہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے ہم نے اپنا فرض نبایا ہے ہم سپریم کورٹ میں بھی رٹ میں گئے ہیں ہم الیکشن کمیشن میں بھی اور ہم نے ابھی ہماری پٹیشنز باقی ہیں الیکشن کمیشن میں خان صاحب چوری آپ نے کی ہے آپ کے جیسے باپ چوری پر نکالے گئے تھے اور جہانگیر ترین کے بھی نکالے گئے تھے آپ بھی سیاست سے دونوں جوڑی جو ہے یہ چوری پر نکالی جائے گی یہ زیادہ دیر کانون کے پیچھے اور استنسنا کے پیچھے آپ نہیں چھپائیں گے ہم اداروں کا احترام کریں گے آپ کی طرح گالی نہیں دیں گے اور جس ادارے کو آپ نے گالی دی تھی آج اسی نے فیصلہ دیا ہے آج کس مو سے اس کی تعریف کریں گے کس مو سے اس فیصلے کو مانیں گے آج بھی کہیں اسی طرح گالی دیں اس ادارے کو جیسے آپ نے دو ہفتے پہلے دی تھی تو یہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کھیل جو ہے یہ ختم ہوا یہ تو اس کی پہلی سٹیج تھی ابھی اس سے آگے اور بہت کچھ باقی ہے سڑک کے اس پار سپریم کورٹ میں نواز شریف نے ستر سال کا اور تین پشتوں کا حساب دے دیا ہے اور آپ کی رٹ جو ہے آپ کے خلاف جو پٹیشن ہے وہ ابھی ہماری تاریخ نہیں لگی تاریخ لگے گی تو لگ بتا جائے گا خان صاحب آپ کو اور ترین صاحب زیادہ خوش نہ ہو اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان دھرکت جہانگیر ترین صاحب جہانگیر ترین صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا کیا کہتے ہیں کڑی تنقید کا نشانہ اس وقت آپ کو بنا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے باہر دانیال عزیز اور تلال چودری کی جانب سے مجھے ان کے اوپر ہنسی آ رہی ہے کہ یہ تو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کیونکہ ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہے کیونکہ ہم محنت کرتے ہیں تحریک انصاف کے لیے اور ان لوگوں کی چیزوں کو ایکسپول کرتے ہیں اب مجھے تنقید کے نشانے براہر الیکشن کمیشن کو تنقید کرو جنہوں نے اس کو ریجٹ کر دیئے بلکل اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ فیصلہ آئے گا آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ ضرور کہا جائے گا کہ اس میں جو مواد تھا جو مٹیریل تھا جس کی اوپر ریفرنس بنایا گیا وہ سپیکر کو خود پر خود ریجٹ کر دینا چاہیے تھا آگے بھیجنی چاہیے تھا یہ اس لیے ریجٹ ہوئی ہے کہہ یہ جو باتیں کریں کیونکہ سپیکر کا جواز نہیں پنتا تھا اس مٹیریل کو دیکھ کے آگے بھیجنے کا سپیکر کو اس کی بات ریجٹ کر دینا چاہیے تھا یہ فیصلہ آئے تو جہانگیر دنین صاحب آپ اس فیصلے کے اوپر کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ ریفرنسز قابل سماعت ہی نہیں ہے کاروائی کوئی نہیں ہوئی کچھ جانچ برطال نہیں کی گئی نہیں غلط بات ہے تمام جانچ برطال ہوئی ہم نے ہر چیز کا جواد دیا اور یہ اس لیے واپس کیا گیا ہے یہ جسمس کیا گیا ہے کیونکہ سپیکر اگر اپنا مائنڈ اپلائی کرتا تو یہ آگے بھیجنے کے قابل نہیں تھے اس لیے جسمس ہوا ہے اگر اپنا مائنڈ اپلائی کرتا سپیکر تو اس کو آگے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی سپیکر صاحب نے اس کیاٹھی دباؤ کے وجہ سے یہ بھیجے ہیں اس لیے ریفرنسز ہوئی ہے چاہے دانیال عزیز اور یہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں جو صرف یہ اپنے احقاؤں کو خوش کرتے ہیں یہ جو بھی کہیں اس لیے ہوا ہے کہ سپیکر کو یہ آگے بھیجنا چاہیے نہیں تھا کیونکہ اندر کوئی مواد نہیں تھا بات یہ ہے کہ یہ ڈسمس ہو گئے جانگیر ترین صاحب نائم الحق نے کہا کہ سپیکر نے اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے فیصلہ دیا اس پہ کیا کہیں گے آپ مطلب یہ تو نظر آ رہا ہے کہ صاف صاف ہی کہا جا رہا ہے کہ سپیکر پر الزام آئیت کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ ان کے حق میں دیا جی بلکل لکھیں یہ بنتا ہی نہیں تھا نہ میرا نہ عمران غان کا یہ پیٹیشن جو تھی یہ سپیکر کو ریجیٹ کرنی چاہیے تھی سپیکر نے صرف آگے بھیجی سیاچی دباؤ کی وجہ سے اپنی پارٹی کے دباؤ کی وجہ سے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں اس کو ریجیٹ کر دیا ہے ٹسمس کر دیا ہے اور اس کو میں کیا کہو اللہ کا شکر ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اب یہ لوگ جو بھی بھونکتے رہے جو باتیں کرتے رہے کوئی پارٹی پارٹی جہانگیر ترین صاحب آپ تلال چودری صاحب اور جو دانیال عزیز وہاں پر موجود ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دو ہفتے پہلے آپ گالیاں دے رہے تھے الیکشن کمیشن کو برا بھلا کہہ رہے تھے ان کو دھمکیاں دے رہے تھے بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کو بھی خان صاحب کی جانب سے دھمکیاں دی جاتی رہی آج کس مو سے تعریف کریں گے بات یہ ہے کہ ہم نے کسی کو آج پر دھمکیاں نہیں دی اگر ہمیں کوئی کوئی ایشو کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اگر کوئی ہمیں لگے گا کہ کسی ایشو کی اوپر کام صحیح نہیں ہو رہا تو ہم ضرور کہیں گے اگر ہمیں کہیں گے کہ ایشو کے اوپر کام صحیح ہو رہا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ سری اور فیل ایلیکشن ہو ہم صرف چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ہو اور ہر ادارہ جو ہے وہ انصاف دے صرف ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ بات کی باتیں تو یہ کریں گے کیونکہ آج ان کی بہت بری یہ ان کو ڈیسیٹ ہوئی ہے ان کی باتیں جو تین تین چار مہینے سے جو کر رہے تھے وہ واپس آگے موپے لگی ہیں ان کے اور آج یہ تو مخلائی ہوئے ہیں یہ دو باتیں بھی کریں گے آپ ان کو نائیس کرنے سیکھ بہت شکریہ جہاندگیر ترین صاحب پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے موقع سے آگاہ کرے تھے سینئر تذیعہ کار خاور گمن صاحب ہمیں جوائن کریں گے خاور گمن صاحب کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے جانب سے جو فیصلہ صاحب نے آیا ہے جی اس فیصلے کے بعد جو ایک سب بہت بڑا سوالی ہے نشان کھڑا ہو گیا وہ سپیکر نیشنل اسمبلی یا سادت صاحب کی وہ جو غیر جانمداری کے اوپر ہے کیونکہ آئیڈیلی سپیکر صاحب کو یہ جو ریفرنسز بجوانے نہیں چاہیئے تھے جس طرح جہاندگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیئے تھا اور بجوانے در پر نواز شریف صاحب کا بھی ساتھ ہی ریفرنس بجوارے تھے کیونکہ وہ تینی چاروں ریفرنس کٹھے ان کے پاس گئے تھے اب چونکہ الیکشن کمیشن نے اس پہ اپنا فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ سننے کے قابل ہی نہیں تھے اس میں ایڈیلیس اتنا نہیں تھا جس کیونکہ بنیاد بنا کے ان ریفرنسز کو سنا جاتا ہے یہ تجزیہ کارخاوار گھومن صاحب ہمارے صاحب موجود تھے اور اپنی آراسے ہمیں آگا کر رہے تھے بہت شکریہ